اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس سے پہلے میرے دو کنزیکٹیو کلپس آئے ہیں جس میں میں نے آپ کو قرآن سے شو کیا ہے کہ اللہ اپنے کلام کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بتایا کہ وہ اللہ کہتا ہے اگر وہ خود گھڑتا تمہارا ساتھی یعنی محمد علیہ السلام خود گھڑ کے کوئی بات لاتا یعنی مجھ سے منصوب کرتا خود کوئی ایسی بات کرتا میں اس کا بازو پکڑتا اس کی مشاہ رکھ کار دیتا سورہ الحاقہ میں میں نے یہ میرا کلپ دیکھ لیجئے میں نے اس کا اگلا کلپ کیا تھا سورہ انبیاء حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے یعنی اللہ نے ان کو رسول بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجا تو ان کو رسول اللہ کے تابع ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے انہوں نے اللہ کی حکم کا انتظار کیے بغیر قوم سے نراز ہو کر چلے گئے مشلی کے پیٹ میں چلے گئے آپ کو پتہ ہے اور وہ پھر بھارا نکالے گئے تو یہ اللہ اس طرح پروٹیٹ کرتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اس صورت میں سورہ انبیاء میں کہ یہ سمجھ رہا تھا یعنی کہ یونس علیہ السلام سمجھ رہا تھا کہ اس کو گرفت نہیں کر سکتا اس طرح پروٹیٹ کرتا دیکھیں اس زمن میں میں آپ کے سامنے دو اور آیات لا رہا ہوں کہ قرآن کیا اللہ خود کلیم کرتے ہیں کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ نساء کی اور کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یہ ہے وہ میسج قرآن کا how to approach the قرآن only one way only one way intellect and conscience combination یعنی intellect سے آپ نے بات کی آپ کے زمین نے گواہی دے دی کسی کو نہیں کائنات میں پتا سوائے اللہ کے آپ کا دل گواہی دیتا ہے زمین یہ conscience کے this is correct moral courage ہونی چاہیے اللہ کہتا ہے یہ اخلاقی قوت کہ آپ اس کو مانیے جانتے بوشتے انکار مت کیجئے it is the biggest crying in the eyes of god almighty if somebody rejects the truth knowingly اس پہ اللہ کہہ رہے ہیں افلا یا تدبرون القرآن تدبر کہتے ہیں غور و فکر critical thinking کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے critical thinking نہیں کرتے کوئی اس پہ جذباتی بات ہے بالکل بھی نہیں اللہ کہتا ہے اور اگر یہ اللہ کا سوا کسی اور کی طور سے ہوتا ہے یعنی یہ قرآن تو وہ اس میں بہت بڑا اختلاف پاتے یعنی قرآن اگر کسی اور کا کلام ہوتا تو there would have been lot of contradictions in the قرآن self contradictory statements قرآن میں کوئی بھی contradictory statement نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتی ہے بھی نہیں ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ اللہ کا کلام ہے it can be obviously our understanding can falter which is fine I mean ہمارا وہ state نہیں ہے جس طرح میں نے اپنے پچھلے clip میں کہا تھا ایک آیت تھی قرآن کی جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتار دیتا تو وہ پاش پاش ہو جاتا اللہ کی خوشیت سے اور آگے اللہ کہتا ہے اس میں غور و فکر تفکر کرنے والوں کے لئے نشانی ہے مجھے یہ یعنی سالہ سال یہ مجھے سمجھ نہیں آئے اس کا کیا مطلب ہے لیکن کہ غور کرتے رہیں گے تدبر کرتے رہیں گے سوچتے رہیں گے بھارال اس میں تھا اللہ اس زمانے کے یہود کو کہہ رہا ہے جو مدینہ میں تھے کہ تم لوگ جانتے بوچھتے ایمان نہیں لارے یہ سخت تمہارے دل ہیں کیا کہ میں یہ پہاڑ پہ قرآن اتارتا چٹانے ہوتی نا پہاڑ راکس ہوتے نا وہ بھی پاش پاش ہو جاتا ٹوٹ جاتا آپ تو اتنے سخت مزاج ہیں اس پہ دیکھیں اللہ نے فرمایا اور کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بڑا اختلاف پاتے افلا یتدبرون القرآن ولو کانا من عن دی غیر اللہی لا وجدو فی فی اختلافا کثیرا بہت بڑا اختلاف کثیر بڑا اختلاف آئیے اس کو جانیے دیکھیں اس کی قدر کیجئے یہ رب کائنات کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس کی بہت ضروری ہے ہمیں اس کی قدر کرنا یہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا دراصل آخرت میں بھی دیکھیں دنیا کی کامیابی ضروری نہیں کہ کامیاب آدمی شاید کامیاب ہو that success has to be aligned with the definition of God's definition of success it cannot contradict if it contradicts it's not success it's an azmaiş بہت شکریہ اسلام علیکم